اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن علیس کے معزوز دوستو السلام علیکم ناظرین کرام آج کی ہماری ویڈیو کے حسن موضوع ہے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آٹھویں صدی ہیجری میں بلخ قی مقام پر پیدا ہوئی آپ حضرت ابراہیم اتھم اور حضرت رابیہ بسوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے آپ شخ الزمان تے زاہد عبادت میں یکتائے روزگار اور راسخ قدم تے سارے عمر توقع میں بسر کی ہر قسم کے علوم اور فنور میں ماہر کامل تے آپ کی بہت سے تصانیب اب بھی موجود ہے آپ حاتم عاصم رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے بہت سے مشاہد کو بارک کی صحبت کی تربیہ یافتہ تھے فرماتے ہیں کہ تمام علوم اور فنور میں اس نے یہ حاصل کیا کہ اللہ کی رضا مندی چار چیزوں میں ہیں روزی میں امن کام میں خلوص شیطان سے دشمنی اور موت کی تیاری آپ کی تربیہ کا قصہ یوں مذکور ہے کہ ایک دفعہ دورانی تجارت آپ ترگستان کے ایک بودھانے کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے وہاں ایک بودھ پر اس کو بودھ کی عبادت میں نہایت خوشو کے ساتھ مصروب دیکھا تو آپ نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خالق زندہ اور قادر ہے اس کی عبادت کر اور بودھوں کی عبادت چھوڑ کیونکہ یہ تیرے کسی کام نہیں آئیں گے یہ کلمہ سن کر بودھ پرس نے کہا کہ تیرا خدا ایسا ہے تو کیا تجھ کو وہ اپنی ہی شہر میں روزی نہیں دے سکتا اس کلام نے آپ کے دل پر سخت چھوٹ لگی اسی وقت بلخ کا رخ کیا و واپس موڑے واپسی میں ایک آتش پرس آپ کے ہمراہ تھا اس نے آپ سے پوچھا کیا کام کرتے ہو آپ نے کہا کہ سوداگری آتش پرس نے کہا ایسی روزی کے خاطر کوشش کرنا جو تمہارے قسمت میں نہ ہو عمر ضائع کرتا ہے اگر ایسی روزی کے لئے جدوجہد کرتے ہو جو تمہارے قسمت میں لکھی ہے تو یہ فضول ہے ایسی روزی بہرحال تم کو مل کر رہے گی اس کلام سے آپ کے دل کو چھوٹ لگی اور دنیا کی محبت اور آپ کی دل سے نکل گئی رائے فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ بلخ میں شدید قاہت میں مدار ہوا اور زخمت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے اسی حالت میں آپ نے غلام کو خوش و حرم پرتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کونسی حشی کا وقت ہے کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو بوک سے مر رہے ہیں غلام نے کہا کہ مجھے کیا فکر میرا آقا امیر ہے اور غلے کے سینگڑوں امبار ان کے ساتھ موجود ہیں یہ سن کر آپ کے دل کو چھوٹ لگے اور کہا خداون ایک غلام اور مختاج آقا پر اس قدر ناس کرتا ہے جو تیری ذات بابرکات پر جس قدر بھی ناس کی جائے کم ہے اسی وقت دنیا کی شغل کو ترک کر دیا اور توبہ کر کے توقع کو مضبوطی سے تھام لیا اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک غلام کا شاگر تھا ایک دفعہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ لوگ آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ تم خواہ مخواہ تکلیف اٹھاتے ہو آو کہ میں تم کو اپنے پاس سے کچھ دے دوں تو اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص اگر تجھ میں پانچ عیب نہ ہوتے تو میں ایسا ہی کر لیتا اول یہ کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا دوسرا ایک کہ ممکن ہے کہ تمہارا مال چھوڑ لے کے جائے تیسرا کہ شاید تو بعد میں پشیمان ہو جائے چوتا ایک کہ اگر تم مجھ میں کوئی عیب دیکھے گا تو مجھ کو دی ہوئی چیز واپس مانگے گا پانچوہ ایک کہ تجھ کو ایک دن مرنا بھی ہے پھر میں آپ کے مرنے کے بعد بسرور سامان رہ جاؤں گا لیکن میرا خدا ایسا نہیں وہ ان عیبوں سے پاک ہے رائے فرماتا ہے کہ شخص نے آ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں حچ پوجاتا ہوں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے اس پر اس نے کہا کہ چار چیزیں اول یہ کہ میں اپنے روزی سے کسی کو اپنے سوانت دیکھتا اور نہ ہی اپنے سے زیادہ کسی اور کو دور دیکھتا ہوں خدا کا حکم جہا بھی ہوگا مجھ کو پہنچ جائے گا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالی جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت اچھا توشہ ہے مبارک ہو ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ بغرز حج مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے جب بغداد میں پہنچے تو حلیپہ حرون نشید نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خبر سنی تو اس نے آپ کو پیغام بیچ کر آپ کو وہاں بلایا جب آپ حلیپہ حرون نشید کے پاس گئے تو اس نے آپ سے عرص کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے تجھ کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جن نشین کیا تجھ سے صدق کا طلب کرے گا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ بخشی تجھ سے حق و باطل کی تمیز مانگے گا حضرت زنیرین رضی اللہ تعالی عنہ کی گدی پر بٹایا تجھ سے حیاء اور خرم کا مطالبہ کرے گا حضرت حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ آتا کی ہے تجھ سے عدل اور علم کا طلب کرے گا اس پر حرون نشید نے کہا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دوزخ بنا کر تجھ کو اس کا دربان مقرر کیا ہے عمال شمشیر اور تم کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ دوزخ کی طرف آتے ہیں ان کو مت آنے دو اس لئے جو حاجت مند تیرے پاس آتے ہیں ان کو مال دو اور جو حکم خدا کی خلاف ورزی کرے تو اس کو عدل و انصاب سے سزا دو اور جو کوئی کسی کا قتل کرے تو اس کا قصاص لو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو تو دوزخوں کا سردار ہوگا اس پر حرون نشید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ اور فرمائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم چشمہ ہو اور تیری رائعہ کے عمال نہ رہے ہیں اگر چشمہ صاف ہے تو نہروں کا میلہ ہونے سے کسی کو رنج نہیں لیکن اگر چشمہ ہی گندہ ہوگا تو نہروں کے صاف ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں پھر حلیوہ حرون رشید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کچھ اور فرمائیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تُو جنگل میں اس قدر پیاسا ہو جائے گے قریب المرک ہو جائے اگر کوئی شخص ایک گون پانے کے عوض آدھی سلطنت بیجنے کو کہے تو کیا تُو خریدے گا پھر فرمایا اگر تیری پیشاب بند ہو جائے کوئی شخص کہے گا کہ آدھی سلطنت دے کر میں تیرا علاج کرتا ہوں تو پھر کیا کرے گا اس پر حرون رشید نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت حرون رشید سے فرمایا کہ ایسی حکومت فرقیاناز جس کی قیمت پھانی کا ایک گونٹ ہو سن کر حرون رشید رونے لگے اور آپ کو احترام کے ساتھ واپس کیا نو حصے دنیا سے بیزاری اور ایک حصہ ہاموشی میں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی ہلاکت تین باتوں میں ہیں تھوبے کی امید پر گناہ کرنا زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا اور رحمت کی امید بغیر توبہ کیے رکھنا فرماتے ہیں کہ مہمال سے بڑھ کر کسی اور چیز کو پسند نہیں چرتا کیونکہ اس کی روزی اور عجرت خدا کے ذمہ ہیں اور میرا درمیان اس سے کوئی تعلق نہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے تو تم دیکھو کہ وہ خدا کے وعدوں پر زیادہ مطمئن ہے یا لوگوں کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے فرماتے ہیں کہ سات سو علماء سے میں نے یہ پانچ باتیں دریافت کی کہ اقل مند کون ہے امیر کون ہے سخی کون ہے بخیر کون ہے اور درویش کون ہے جب سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اقل مند وہ شخص ہے جو دنیا کو محبوب نہ رکھے زیرک وہ شخص ہے امیر وہ ہے جو خدا کی تقدیر پر راضی ہو درویش وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی زیادتی کی خواہش نہ ہو بخیر وہ شخص ہے جو زکاة عدا نہ کرے اس پر حضرت آسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایسی باتی کی وسیحت چاہی جو فائد مند ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو محفوظ رکو اور یہ وسیعت عالم ہے اور وسیعت خاص یہ ہے کہ اس وقت تک زبان سے کچھ نہ کہو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کچھ نہ کہوں گا تو جل جاؤں گا ہمارے آج کی ویڈیو کا یہاں پر احتتام ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہیں السلام علیکم